موسیقی یا پھر کاؤنگریس کے اندرونی مت بھید کھل کر سامنے ہے اس بیچ آپ کو بتا دے بڑی خبر کے ساتھ ہم شروعات کر رہے ہیں راجستان میں مکہ منتری اشوک گہلوت نے آج رات نو بجے اپنے ویدھائکوں کی بیٹھک بلائی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سب ہی ویدھائک آئیں اس بیٹھک میں شامل ہو اور ایک جھٹتہ دکھائیں اپنی سرکار کی طرف سے سرکار کے سمرتھن میں لیکن پوری تصویر کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ ابھی دو سال بھی نہیں ہوئے ہیں راجستان سرکار کو لیکن مکہ منتری اشوک گہلوت اور مکہ منتری راجیش سچین پائلٹ کے بیچ مدھےد کھل کر دکھنے لگے ہیں یہ پورا بوال تب شروع ہوا جب پچھلے مہینے راجی سبھا چناؤں کے پہلے اشوک گہلوت نے بی جے پی پر آروپ لگایا تھا کہ وہ ان کے ودھائکوں کو خریدنے کی کوشش کر رہی تھی جس کے بعد باقاعدہ معاملہ درج کرا کے راجستان کی سپیشل آپریشنز گروپ اس پر جانچ کر رہی ہے جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے جس طرح سے جانچ آگے بڑھ رہی ہے سچین پائلٹ کے کھیمے کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جان بوچ کر اشوک گہلوت سچین پائلٹ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں چھتھی گئی ہے ایسوچی کی طرف سے سچین پائلٹ کو جس میں کہا گیا ہے کہ جانچ میں انہیں شامل ہونا پڑے گا ان کا بیان بھی لکھا جائے گا یعنی وہ بھی جانچ کے دائرے میں بلائے گئے ہیں حالانکہ اس پر اشوک گہلوت نے کہا ہے کہ یہ جو جانچ ہے یہ نہ صرف ان کی بلکہ خود مکھے منتری کا بھی بیان لیا جائے گا اس بیچ ہم آپ کو بتا دے رات نو بجے آج ودھائکوں کی بیٹھک اشوک گہلوت ملا رہے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں ایک بار پھر ایک جھٹتا اور ساتھی ریالٹی چیک کرنے کی کوشش ہوگی کہ کیا تمام ودھائک ان کے ساتھ ہیں پرستطیاں سامان ہیں نیانترن میں ہیں یہ ہم آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں حلہ بول کی شروعات کرنے کے پہلے کچھ ہی دیر میں آج ہم حلہ بول میں ٹککر کریں گے ایک طرف سودانچتر ویدی سانسد راشر پروکتہ بھارتی جاندہ پارٹی کے ہوگے تو سامنے سے مورچہ سنبھالیں گے گورب بل لب صاحب کانگریس پارٹی کے راشر پروکتہ لیکن اس سے پہلے کے دونوں سے سوال جواب کریں آئیے آپ کو اپنی یہ رپورٹ دکھاتے ہیں جس کے ذریعے آپ سمجھیں گے کہ لمبے وقت سے چل رہا مدبید مکہ منتری اور اپ مکہ منتری کا آج اس مقام پر پہنچ گیا تو اس کی وجہ تھی ایک چٹھی یہ چٹھی جو سپیشل آپریشنز گروپ نے بھیجی تھی سچن پائلٹ اپ مکہ منتری کو کیونکہ وہ ایمیل ایز کے خرید فروخت کے معاملے میں جاج کے دائرے میں بیان لینے کے لیے سچن پائلٹ کو بھی بلا رہے تھے یہ رپورٹ فرچر چاکی شروعات راجستان کے مکہ منتری کے نواز پر گہما گہمی ہے پارٹی میں ٹوٹ اور سرکار گرنے کے کعاسوں کے بیچ ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی ہے منتری اور ویدھائک آ رہے ہیں سی ایم سے مل رہے ہیں آگے کی رنیتی پر چرچہ کر رہے ہیں پھر کانگریس پارٹی کو ایک جھوٹ اور سرکار کو ستھر بتانے کا دعویٰ کر رہے ہیں بی جے بی کی کوششیں ہیں لیکن سرکار رہے گی مجبوط رہے گی اور بی جے بی کو مطور جواب ملے گا جو لوگ دیکھئے فون بند ہونا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کئی بار دو تین فون ہوتے ہیں ایک چالو ہوتا ہے ایک بند ہوتا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے دراصل صوبے کے سی ایم اور ریپری سی ایم کے بیچ تنہ تنی چیرم پر پہنچ گئی ہے خبروں کی مانے تو دونوں کھیما اب اپنے آخری دعاو آزما رہے ہیں جب سچین پائلٹ اپنے کھیمے کے ویدھائکوں کو لے کر ڈلی میں ڈٹ گئے اور آلہ کمان سے ملنے کا وقت مانگ لیا تو گہلوت کھیمے میں ہر کم مچ گیا مکھی منتری ایک بار پھر سے بی جے پی پر سرکار گرانے کی کوششوں کاروپ لگانے لگے یہ دنیا جانتی ہے پورا دیش جانتا ہے کہ جب سے بی جے بی ستم آئی ہے تب سے انہوں نے اس دیش کے اتیار میں کالا اتیار جوڑ دیا ہے بات کرے ہیں ارنوزال پردیش کی ساڑھ ایم ایم ایتھے کانگریز کے ساڑھ میرے بیانشتے ہمارے سایکار وہاں بی جے بندے گوہ میں منی پور میں سب کو معلوم ہوا پہ کیا ہوا اور راجستان آپ کے سامنے ہیں تو ان کا اتیار گواہ بن گیا ہے کہ یہ لوگ ڈیموں کے سامنے ان کا یقین نہیں ہے اور سٹیڈنگ کرو دنبل کی کمی نہیں ہے بی جبی کے پاس میں کہ پانچ سال جس وقتی نے محنت کی پورے راجستان میں سنگڑن کے ناتے پارٹی کے ناتے کارکردوں سے ملے کے ناتے محنت کی اور جس نے آپ پانچ سال ڈلی میں بیٹھ کر کے پورٹیکش دی وہ جب بہا جا کے چیلے پکھے مدل بن جاتے ہیں تو سبائی گروپ سے اسی دن سے یہ بیج گر گیا تھا کہ محنت میں کی کھائے پھل کوئی اور کھا رہا ہے ان کی آپسی کر رہے یا کہنا چاہیے انترگی گھڑوڑا جی جو آپ لوگ بول رہے ہو یہ پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی ڈیپ ٹی سی ایم سچین پائلٹ بہت ناراز بتائے جا رہے ہیں نارازگی راج جی کے سپیشل آپریشن گروپ کی اس نوٹیس سے ہے جو انہیں بھیجا گیا ہے ایس او جی نے سرکار کو ازتھر کرنے کی قوائد کا کیس درج کیا ہے اور سچین پائلٹ کو پوچھتاچ کے لئے بلائیا ہے اب مخیمنطری کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی بلائے گیا ہے گہلوت نے ٹویٹ کیا ایس او جی کو کانگریس ویدھائک دل نے بیجے پی نیتاؤں دوارا خرید فروخت کی شکایت کی تھی اس سندرب میں مخیمنطری اپ مخیمنطری چیف ویپ ایوام انیا کچھ منطری و ویدھائکوں کو سامانی بیان دینے کے لئے نوٹیس آئے ہیں کانگریس ایک جھٹ ہے پون سال پورے کرے گی مجبوط ہے کوئی ٹینسن نہیں کوئی چنتہ نہیں سب ایک جھٹ ہے ایس او جی کا بلائے جانا سچین پائلٹ کی نارازگی کا تاتکالک کارن ہو سکتا ہے لیکن حقیقت کہی ہے ہے کہ سی ایم اور ڈپٹی سی ایم اسی دن سے زور آجمائش میں لگے ہیں جس دن دونوں نے ایک بھرسی سنبھالی تھی سوٹروں کی مانے تو سچین پائلٹ کا آروپ ہے کہ گہلوت انہیں نظر انداز کرتے ہیں انہیں سرکار کے فیصلوں میں اہمیت نہیں دی جاتی ہے پائلٹ کے آروپوں پر گہلوت خیما کہتا ہے کہ ڈپٹی سی ایم بی جے پی کے سمپرک میں ہے بی جے پی کا راشترے نہیں ترے کانگریس کی اندرونی لڑائی نے اب ورشت نیتاؤں کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا ہے مجھے اپنی پارٹی کی فکر ستا رہی ہے کیا ہم تب جاگیں گے جب گھوڑے اسطبل سے بھاگ جائیں گے ہارس ٹریڈنگ بکرا ٹریڈنگ کہاں چل رہی ہے ارے کیوں آپ آپ سے گھر سملے نہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے ہی جو ساتھی ہیں ان کو جو ہے وہ منڈی کا منڈی کا جو ہے وہ حصے دار بھاگی دار بنانا چاہتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی راجنیتی بیفسائی کی طرح سے کام کر رہے ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ڈی اے میں مدی پردیش میں بی جے پی سرکار بننے کے بعد اشوک گہلوت کو لگاتار اپنی سرکار کی چنتہ ستا رہی ہے اور وہ بی جے پی پر آروق لگا رہے ہیں صرف گہلوت نہیں پوری پارٹی کو شک ہے بی جے پی ویدھائکوں کی خرید فروخت کی کوشش کر رہی ہے ابھی شیخ منو سنگھوی نے ٹویٹ کیا آپ نربھر بنوں کا نارا دینے والی پارٹی کب تک ایمیلے توڑ کر سرکار بنائے گی سونیو جت روپ سے اپنی ہی پارٹی کے ادھیاکش پردیش ادھیاکش اور اپنے ہی اپنے ہی اپنے مکہ منتری کو بدنام کرنے اور ان کو راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ شڑیند رچا در اور کامیاب نیو پانے کے قرن سے آج ایک بار پھر وہ اس طرح کی قوایت کرنے کو مجبور ہوئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ایک بار پھر اشوک گہلوت اپنی سرکار بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ویرودھی کھیمے کا کھیل کامیاب ہو جاتا ہے شرط کمار جیپور آج تک آئیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سودانچو تیویری جی راشر پروقتہ سانسد بھارتی جنتہ پارٹی کے جھوڑ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ گورب بلب پروقتہ کانگریس پارٹی کے ہیں آج تو گورب جی آپ کے ساتھ شروعات کرنی ہوگی دیکھئے جو درار آپ کی پارٹی میں مکہ منتری مکہ منتری کے بیچ راجستان میں دکھائی دے رہی ہے اس پر چٹکی کون لے رہا ہے چٹکی کہیے یا پھر ایک بہت ساخ سندیش ہے جو تیرا دیتے سندھیا نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ یہ بہت دکھی کرتا ہے مجھے کہ میرے پرانے سہیوگی کو اس طرح سے کانگریس پارٹی میں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے کابلیت کی پہچان اور عزت سممان کانگریس پارٹی میں بچا ہی نہیں ہے ادھر ابشیک منو سنگھ بھی بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو آپس میں سلجھا لینا چاہیے ادھر کپل سببل غصے کا اظہار کر رہے ہیں آخر ایسی پرستیتی کیوں آ گئی کیا ایسو جی کی اس جانچ کے ذریعے مکہ منتری سچین پائلٹ کو ہی ٹارگٹ کر رہے تھے دیکھیں انجنا جی ایک طرف تو ایک راجی ہے جہاں پہ قانون کا ساشن ہے سمویدھان کا ساشن ہے جانچ ہوتی ہے تو مکہ منتری کو بھی جانچ کا لیٹر جاتا ہے مکہ منتری کو بھی جاتا ہے مکہ سچتک کو بھی جاتا ہے اور ایک ایسا پردیش بھی ہے انجنا جی جو کانپور سے پندرہ کلومیٹر پہلے پلٹی کر جاتا ہے وہاں پہ پندرہ کلومیٹر پہلے تک آج تک کی گاڑی بھی اس گاڑی کا پیچھا کرتی ہے پر اس کو روک کے پھر گاڑی پلٹ دی جاتی ہے یہ دو راجیوں کے ساشن ویوستہ کا انتر بتا رہا ہے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہمارے ساشن میں ہر ویقتی جو پردیش کا گرہ منتری ہے جو مکہ منتری ہے جو اپ مکہ منتری ہے جو مکہ سچتک ہے سب کو قانون کے انترگت جو نوٹی جانے جاتے اور دوسرا کہ مکہ منتری کا نام نہ لے لے کوئی اپرادی کوئی کسی منتری یا ایمیلے کا نام نہ لے لے کانپور پہنچنے سے پہلے گاڑی پلٹ دی جاتی کیسے پلٹی پتا نہیں اسور جانتا ہے دوسری بات آپ نے کہی انجنا جی کہ آپ کے مجھے لگتا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو انکاؤنٹر پر بحث کرنے کا ٹائم نہیں الارٹ کیا پارٹی نے اس لئے آج آپ انکاؤنٹر پر بحث کرنے آئے ہیں سب پہلے راجز خان سب پہ بات کر لیتے ہیں ایک سب پہ لگتا ہے آپ کے ساتھ انکاؤنٹر پہ بھی بحث کر لیں گے انجنا جی کیا آپ کو یہ در ستا رہا ہے کہ سچین پائلٹ کہیں راجز خان کے جوتیرہ دتے سندھیا نہ بن جائے کیا آپ کو یہ در ستا رہا ہے کہ سچین پائلٹ راجز خان کے جوتیرہ دتے سندھیا نہ بن جائے انجنا جی میں نے تو دو اسٹیٹس کی کانون بیوستہ کا سمیدھان ویوستہ کا انتر بتایا اب رہا سوال آپ کا آپ نے صحیح سوال پوچھا جواب دوں گا آپ نے تین جنوں کے ٹویٹس کے بارے میں اُللے کیا کیا کہا ابھیشیک منو سنگھ بھی جی نے کہ آتم نربھر بنو ارے ہماری بسے لینے سے جن لوگوں کو پریج ہے وہ ہمارے ایم ایلے پر ڈورے ڈالتے رہتے ہیں اور ڈورے ڈال کے ایسو جی کہہ رہی ہے کہ یہ ایم ایلے ہیں جو ڈورے ڈال رہے ہیں ان کا نامجد ہو گیا ہے جو آپ ہمیشہ سے لوگتنطر کے دشمن کیوں بنے ہو آپ چاہتے کیا ہو مدی پردیش میں جب پورا دنیا انجنا جی نوٹ کیجے گا جب پوری دنیا کوویڈ کے اسپطال بنا رہا تھا تب مدی پردیش میں بھارت سرکار کی مدد سے مدی پردیش سرکار بن رہی جب ہم بسے دیتے ہیں وہ لے نئی نئی ہم پیدل بیس دیں گے پر کانگریس کی بسے نہیں لیں گے کانگریس کے ایم ایلے لینے پہنچ جاتے ہیں میں آپ کو آج کیونکہ میں اس سٹیٹ کو جانتا ہوں سمجھتا بھی ہوں انجنا جی بڑی جمعیواری سے کہتا ہوں کوئی کہیں نہیں جانے والا ہے بی جے پی کا اعلوکتانترک چہرہ وہ سامنے آرہا ہے دن پر دن کبھی مدی پردیش میں جاتے ہو اور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں انجنا جی ایک سوال کا مجھے اختر دلا دیجئے کوویڈ میں تو کورنٹائن ہوتے ہم نے سونا تھا کبھی گجرات کے ملا کو کورنٹائن کر دیتے ہو کبھی کرناٹک کے ملے میں ملاس کو کورنٹائن کر دیتے ہو کبھی مدی پردیش کے ملاس کو بینگلور میں کورنٹائن کر دیتے ہو ارے انکو کوویڈ ہوا ہی نہیں ہے کورونا ہوا ہی نہیں ہے انکو کورنٹائن کہہے کر رہے ہو اور لوگ تنطر کے ہیتتی Torne نہیں ہے میں سودانسو جی کی میں عزت کرتا ہوں سودانسو جی سکتہ ہے نا لوگوں کے کام کرنے کے لیے لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے ہوتی ہے سکتہ صرف پیسہ کمانے کے لیے کالا دھن کمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے اور رہی بات سچین پائلٹ ساپ کی اور گیلوت ساپ کی میں پوری جمعیواری سے کہتا ہوں کہ پانچوں ابھی ساڑھے تین سال اور بچے پورا کریں گے اور واپس ریپیٹ بھی کریں گے چلی چھیک ہے ابھی بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب آپ نے نہیں دیا لیکن میں آؤں گی آپ کے پاس سودانسو جی اب آپ کی تو چھوی ایسی بن گئی ہے بنی بنائی بہومت کی سرکاروں کو سرکار دینے کا جو ہنر بھارتی ہے جنتہ پارٹی جس میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے ہر مکہ منتری کو کانگرس پارٹی کے یہ ڈر لگتا ہے اور جب معاملہ ایسا ہو جہاں پر تھوڑی سی آپسی رنچش ہونے تاؤں میں تب تو وہ اور بھی ڈر جاتے سیدھا آروپ لگا رہے ہیں کہ آپ ان کے ایمیلیس کو خرید رہے ہیں اب آپ نے مدی پردیش میں تو یہی کیا اور یہ سچ ہے کرونا کے وقت پر جب پورے دیش میں کہا جا رہا تھا کہ دور رہیے سوشل ڈسٹینسنگ رہیے لوگ ڈاؤن رکھئے وہاں شیوریات سنگھ چوان سرکار بنانے میں لگے ہوئے تھے دیکھیں انجرہ جی اب یہ راہستان میں کیا چیز سامنے ہے یہی پارٹی ہے نا جو آروپ لگاتی تھی ہمیں جانچ میں پریشان کیا جا رہا ہے اب بتائیے جانچ میں انہیں کی پارٹی کے اوپو مکیمتری کو انہیں کی پارٹی میں آروپ لگ رہا ہے انہیں کی پارٹی میں آروپ لگ رہا ہے کہ پریشان کیا جا رہا ہے بلکل اس پرسٹ ہو گیا ہے سامنے کیا ہے دوسری بار جانچ بھی کتنی مجھدار ہو رہی ہے یہ اسپیشل آپریشن گروپ کیا کوئی بیدھان سوال سے نیرمیت سانسطہ ہے یا کوئی کانسیوشن باڈی ہے ای ڈی او سی بی آئی کی طرح کوئی سوائت باڈی ہے مطب مکیمتری یا انڈر کی سانسطہ مکیمتری کی چارج کرے گی گھجب کی چارج ہے بھائی چارج کا مجھسٹریٹ میں ہی ہوں گا اور میری چارج ہوگی یہ اشو کہلو جی جواب دے رہے ہیں اور مجھے کی بات یہ ابھی کوارنٹین کی بات ہمارے مطر گورو برلک جی نے کہی انڈران جی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جہاں پر پارٹی کی سرکار نہیں ہوتی ہے بیتپکش کے لوگ ویدھائکوں کو لے جا کے سرکشت اس طرح پر رکھتے ہیں پرنتو راجستان میں آپ نے دیکھا تھا راج سبح چناؤ کے دوران سرکار ہوتے ہوئے ہی اپنے ویدھائکوں کو کوارنٹین کرنے لے گئے جی آپ نے پہلی بار دیکھا یہ ویدھائکوں اور سرکار کے مدھے بشواس کے اٹھوٹ کٹمندن کو درشانت ہے تیسری بات آپ دیکھئے جو انہوں نے کہا کہ جو کچھ چل رہا تھا راجستان کاؤنگریس میں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے انجران جی بہت پرانی فلم تھی نا آپ کو یاد ہو ایک پھول دو مالی اب پھول کا کیا ہوا پتہ آجونکس اندرموں میں کہہ دیں ایک جہاز دو پائلٹ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کبیرداز جی کہے گئے ہیں چلتی چکی دیکھ کے دیا کبیرہ روئے دو پارٹن کے بیچ میں ثابت بچے لکھوئے اور یہ دو پارٹ کیسے تھے گھروپ اللہ جی ہم پہ آروپ لگا رہے ہیں یاد کریں جب سرکار کا گٹھن ہو رہا تھا تو سڑک کے اوپر سچین پائلٹ کے سمرتھن میں ان کے سماج کے لوگوں نے پردرچن کیا تھا انجران جی آپ نے ایک پارٹی کے بردو سرکار کے بردو سڑک پر پردرچن ہوتے سنا ہوگا پر پارٹی کے اندرونی لڑائی میں آگ جلی ہوتی سڑک پر کیا تھے سدانچو جی اب آئیے جب چناؤ ہوا تھا سدانچو جی راجستان کا چناؤ میں پوری بات کرتا سدانچو جی لیکن آپ لوگ کو مہارت حاصل ہے نا نہیں نہیں لیکن آپ کو مہارت حاصل ہے نا متبھید میں متبھید ہو تو کسی کو اپنی طرف کچھنا ہے سرکار گرانی ہے ٹھیک کر لی کر لی جب سرکار بن رہی تھی تو یاد کریے بھائیہ راجستان سرکار میں سوچی جاری نہیں کی تھی کانگریس پارٹی نے پہلے جا کے سرچین پائلٹ جی نامانکل بھر دیا تھے اور اس کا اپچاری جواب کیا دیا تھے اچو گہلو جی پرس کانفرنس میں وہ مہورت کچھ لوگوں کا پہلے نکل آیا یہ لیسٹ جاری کرنے کا مہورت نکلا نہیں تھا نامانکل کرنے مہورت نکل آیا اب آئیے جب جوائنٹ کانفرنس تھی اچو گہلوت اور سرچین پائلٹ تھی تو سرچین پائلٹ نے خود کہہ دیا ہمیں چناؤ لڑوں گا اب اور آئیے چناؤں سے پہلے آپ کے نیتا پرتیپکش کون تھے گورو بلڑی رامیشور ڈوڈی جنہوں نے کہہ دیا تھا میں چناؤں ہی نہیں لڑوں گا نعراج ہو کر پھر ان کو مان منول کر کے تیار کیا گیا تھا تو بھائی سرکار تو آپ کی شروع سے ہی انتر بھی روطوں سے بری ہوئی تھی ہم پہ کیا روپ لگا رہے ہیں آپ کے تو حالات وہ ہے day one سے کہ ٹھوکر نہ لگانا ہم خود ہیں گرتی ہوئی دیواروں کی طرح پہلے دن سے آپ کے اندرونی مدھویت ایک دوسرے کے ساتھ پرس کانفرنز پہلے ٹکٹ گھوچٹ کر دینا بغیر پارٹی کے لسٹ جاری ہوئے خوند آمانکن کر دینا اچھا سچین پائلٹ سے سمپرک میں ہے آپ کے دوسرے کی جانچ کرانا اور آروپ خاجمہ پہ لگانا سچین پائلٹ سے سمپرک میں ہے یا نہیں سر یہ بتائیے دیکھیں صاحب ہمیں سمپرک میں رکھنے کی کیا وہ شکتہ ہے اسے پوچھئے مکیو منتری اور مکیو منتری میں سمپرک ہے کی نہیں اور سمپرک کتنا ہے بشوات کتنا ہے اسی لئے میں نے بولا نا جو ایک بڑ کی دونوں پائلٹوں کے بیچ میں کیا ہے یا تو پائلٹ میں چل رہا جہاں یا دونوں پائلٹ ایسا جہاں جہاں جڑا رہے ہیں بارک رام ہوم کر رہے ہیں کرونا مائلس کے دورہ تو جہاں کی چاہتی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی Anjana جی ٹھیک ہے دوسرے راجیوں تک مت لے جائے گا ایک سیدھا سوال ہے دیکھیں راجستان سرکار میں مکیو منتری اشوک گہلوت گرے منترالے ان کے انڈر یعنی گرے منتری بھی وہ سٹینڈر یہ جو ابھی سپیشل آپریٹنگ یہ جو گروپ انہوں نے ایسا جی بنایا ہے جس کے ذریعے یہ جاج کی جا رہے ہیں سپیشل آپریٹنگ گروپ یہ بھی انہی کا ہے سیٹ اپ کیا ہوا اب وہ سچینڈ پائلٹ سے کیا بیان لینا چاہتے ہیں سچینڈ پائلٹ کیا بتائیں گے کیونکہ ابھی تک جو جانکاری آئی ہے ایف آئی آر تک میں کانگریس پارٹی کی اندرونی کیلہ کا ذکر ہے کیا مکھی منتری شک کی نگاہ سے اپنے ڈیپیٹی کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ کون کوئی بھی جو سیلپ ریسپیکٹنگ نیتا ہے وہ اس پر سوال کھڑے کرے گا ہی انجینہ جی اسی کو کہتے ہیں کانون کا راج کانون کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے اور یہی میں انتر بتا رہا تھا کہ ایک طرف راجستان ہے جہاں کہ مکھے منتری کو سوائم کے کانون کے سوائم کی سرکار بہت واقعی فیور میں سوال پوچھوں گا اسے جہاں پہ 15 کلومیٹر پہلے سارے پترکاروں کی گاڑیوں کو روک کے گاڑی پلٹ بھی جاتی ہے پتہ نہیں وہ کن کا نام لینا چاہتے تھے یہی تو بیسک جوورننس کا انتر ہے اور سودانچو جی نے کئی باتیں دے سودانچو جی آپ نے ایک بات نہیں بتائی مجھے پردیش میں مہنگے کانگریش کو ملا کری سر سچین پائلٹ کو یہ کیوں نہیں سمجھا پا رہے ہیں سر سچین پائلٹ کو یہ کیوں نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ دیکھئے تو مکی منتری کی بھی جانچ کر رہے ہیں ہم لوگ تو اگدم قانون کا راج ہے رام راج ہے آپ کیوں ناراض ہو گئے ہیں ڈللی کیوں چلے گئے ہیں کیوں نہیں آپ لوگ سمجھا پا رہے ہیں آپ مجھے بہت اچھے سے جانتی ہیں میں زیادہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ کو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے پوری سرکار چلے گی پورے ترم پورا کرے گی اور میں آپ کو پھر کہتا ہوں ان کا روحق راجستان کی جنتہ ان کا چہرہ دیکھ رہی ہے ابھی شیک منو سنگھ بھی نے تو نہیں 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 ایک سکند ابھی شیک منو سنگھ بھی کا ٹویٹ سنیے ابھی شیک منو سنگھ بھی کا ٹویٹ سنیے وہ کیا لکھ رہے ہیں وہ ساف لکھ رہے ہیں there is a time and place for everything ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور وقت ہوتا ہے hashtag گہلوت hashtag pilot دونوں ہی seasoned نیتا ہے اور ان میں دونوں میں ہی یہ capacity ہے کہ وہ maturity دکھائیں یعنی ایک گہرائی اور گمبیرتا دکھائیں اور ایسی کوئی بھی لڑائی اور مد بھیج جو چل رہی ہے turbulence جو نام اسے وہ دیتے ہیں وہ short live چھوٹا ہونا چاہیے اور اس کا جو حل نکلے وہ لمبا ہونا چاہیے گہرا ہونا چاہیے انجینہ جی بلکل آپ نے کھل کے بتا رہے ہیں کہ بھائی دونوں آپس بڑے ہوئے ہیں آپ نے صحیح بولا میں کوئی چھپا چھپی کے گیم نہیں ہے یہ کوئی بھاجپا نہیں ہے بلکل ستی بولتے ہیں ہم ٹی وی پر بھی آکے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یلو صاحب نے سویم نے کہا کہ بھائیا متبید ہو سکتا یہاں پہ 2% ہم ہم 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 5% 5% 5% 4% 5% 6% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 5% سبتہ گئی انہوں نے آکے کیا کہا کہ میں راہو گالی سے ملے گیا تو کتے کو بسکوٹ کھلا رہے اس کے لئے بھاجپا دو چیتھی اور وہاں چل پردیش میں آپ کی سرکارتی مکمتری کولکوپل نے کہا دو سال ملنے کا سمیں نہیں ملا اس کے لئے بھاجپا دو چیتھی مطر پردیش کانگریس کی عجت لیتا بھاؤگنا نے پارٹی چھوڑ دی اس کے لئے بھاجپا دو چیتھی چلو ماندی آپ کی آروپ اپنی جگہ آپ اپنا ویچار اپنی جگہ آپ تو جب جب سبتہ سے باہر ہوتے تو کانگریس بھوٹی گئے بتائیے نبوے کے دشتک میں کانگریس سبتہ سے باہر ہوئی تو شرط پوار اینڈی تیواری اور ارجو سنگھ باہر گئے تیواری کانگریس ساشوالی کانگریس بنی وہ موڈی اور شاہ نے بنوا دی تھی ستتر میں آپ سبتہ سے باہر ہوئے کانگریس ارس کانگریس یو کانگریس آئی کانگریس چکیون نام لوگ مزاک پہ کہتے تھے کانگریس بھائی کانگریس تو کانگریس آئی کانگریس گئی تو بھاجپا تو تھی نہیں وہ کس نے تڑھوائے تھا سرسٹ میں آپ جرہ سا راجو میں سبتہ سے باہر ہوئے نیچلنگ نبوہ کامراج چودری چرن سنگھ موراکی دیس آئی دیلن سنجی ورڈی نبوہ جب کیندر کی سبتہ چھوٹتی ہے تب تک کانگریس ٹوٹتی ہے جو کی کانگریس بچار دھارہ بہین سبتہ آدھاریت نیتہ پریریت دل ہے ہم بچار دھارہ پریریت کارک کرتہ آدھاریت سہتھانتک دل ہے ہم اتنے دیمی پکش پر رہے توڑ پایا آپ تبھی اس لیے کانگریس کا جو ڈی ای نی شبد پیل پونیا جی بول رہے تھے سرسٹ ستتر نبوے دوہزار چودہ سبتہ چھوٹی کانگریس ٹوٹی یہ کانگریس کا ڈی ای نی اب میں جو کوئی بولا گورو بلد جی نے میں اس کا بندو آج بات دیتا ہوں انہوں نے بات کہی کساب اکتر پردیش کا دو تین بات نام دے بھائی تو انکاؤنٹر کے اوپر تو سونیا گانی جی کے بٹھالا اس انکاؤنٹر کے آنکھ میں آسو آئے پریانکہ گانی جی کے آنکھ میں آسو رہے تھے انکاؤنٹر آروپیوں کے لیے تو جو آپ کے دل میں درد ہو رہا ہے وہ بڑا سوابھارک ہے وہ آپ کی پترت کی انسار ہے اس میں کوئی سبسیا کی بات نہیں ہے اچھا رہی بات جو آپ نے ہمارے یہاں کہا ہمارے یہاں تو کس قدر سب لوگ ساتھ میں ہے یہ تو سامنے دکھائی پڑتا ہے اب آپ اپنے نظریے سے دیکھیں گے جیسی نظر ویسا نظار آ آپ کے ہاں کی سوچ ویسی جاکی رہی بھاونا جیسی اس میں کیا سبسیا اب راجستان پہ آتا ہوں آپ نے یہ بات کہی دیکھیں ہمارے پردیش اضیق ساتیش دنیا جی پر ویشیش آدھکار کا نوٹس دے رکھا ہے چونکہ ایک نردلی بیدھائک نے کہا کہ انہوں نے ہمیں کچھ پلاٹ آٹ دینے کی بات یہ بتائیے اچھو کہلو جی مکشمنتری ہے وہ اپلی کہہ رہے پیکٹس کروڑ دیا گیا ہمارے نیتا پرسپاک گلاچن کٹھاریا جی نے ویشیش آدھکار کا نوٹس دیا ہے چواب دے بھائی مکشمنتری ایسے جو بکرا شبت کا پریوک اور بڑا شبت کا پریوک کیا جا رہا ہے انجرہ جی آج پل ایک شبت کا پریوک کرتا ہے بکرا بنانا تو یہ اسپیشن آپریشن گروپ جو بنایا ہے یہ بکرا بنا رہے ہیں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے یہ مکشمنتری کے انڈر کا مباد مکشمنتری چانکاری کرے گا چارج کرے گا یہ بکرا بنانا ہے کروانا ہے تو ہائی کورٹ کے سیٹنگ جنج کے آر انڈر میں کروائیے ایسی بھی آئی کے پاس دے دیجئے تو سمجھ میں آئے بلنا سے اپیر سپل جی نے بولا ہے گھوڑے بھاگنے کو تیار اے گھوڑا پکڑا ابھی کیا کیوں ہوتا بھائی دوسروں کیا کیوں نہیں ہوتا اس کا آپ جواب دے دیجئے ٹھیک ہے میں اس پر جواب دوں گی میں اس پر جواب دوں گی ہمارے ساتھ شرط ہمارے سے ہوگی بھی جڑ رہے لیکن سودانچو جی مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا آپ نے کہا بی جے پی ایک سکن آپ نے کہا بی جے پی وچار دھارا والی پارٹی ہے لیکن اسی وچار دھارا میں اب جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ کہ بہومت کی سرکاروں کو ڈھاہنا بھی آپ کی وچار دھارا کا حصہ دکھتا ہے اگر سرکار دوسری پارٹی کی بن جائے ایک چھوٹے سے ہم اپنے درشکوں کو ایک بار پہلے راجستان لیے چلتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی دکھانے کے لئے پھر آپ دونوں سے میں اس پر سوال کروں گی شہرد جلدی سے آپ کے پاس آتے ہوئے کچھ دیر میں شہرد ہم سنائیں گے آشرت سے ایکسکلوسی باتشیت میں کیسے اشو گہلوت نے سچن پائلٹ پر بھی ٹپڑی کی انہوں نے کہا کہ کسی کو پارٹی سے گرداری نہیں کرنی چاہیے پارٹی نے سب کے لئے بہت کچھ کیا ہے ادھر سچن پائلٹ ناراض ہے مجھے یہ سمجھائیے کہ کانگرس پارٹی لگاتار یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ماملہ بگڑا ہوا نہیں ہے یہ تو بی جے پی ہے جو ہمارے ودائکوں کو خرید رہی ہے لیکن کیا یہ واقعی بی جے پی کے خریدنے کا ماملہ دکھائی دیتا ہے گراؤنڈ پر یا پھر مکہ منتری اپ مکہ منتری کے بیچ ایک ایسا گھماسان جو اس بار آرپار کے موڈ میں دکھائی دے رہا ہے شرط دیکھئے جہاں پر گراؤنڈ پر دیکھیں تو ابھی ابھی مکہ منتری اشوگ گھلوت کے ہاں سے ایک خبر آئی ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ میڈیا سے ایک بیان جاری کریں گے یہ کہا جا رہا ہے دیکھئے اشوگ گھلوت کے گھڑ سے کہا جا رہا ہے کہ مکہ منتری کو پتا نہیں لگ پایا اور تین دن پہلے سچین پیلٹ گھڑ کے ویدھائک گھڑ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے اس کے بعد جیسے ہی پتا چلا آنان پھانان میں نے مقدمہ درج کیا یہ ان سے کہا جا رہا ہے اوپر سچین پیلٹ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے یہاں پر دلی آیا تھا جب مقدمہ درج ہوا تو ہمارے ویدھائک یہاں پر آئے اب سمسیہ یہ ہے کہ ایک ایک کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے جس کا ایک پردیش ادھیاک گھڑ گاؤں بیٹھا ہے تین دن سے اپنے راشتری ادھیاک سے ملنے کے لیے اور دلی اور گھڑ گاؤں کی بیج اتنی دھوری ہو گئی کہ راشتری ادھیاک اپنے پردیش ادھیاک سے نہیں مل پا رہا ہے مکمنتری سے نہیں مل پا رہا ہے یاد کیجئے کیسے سرد پوار نے بی جے پی کے موہ سے اجید پاور کو کھج لائے تھے اور تین دن ہو گئے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے سچین پائلٹ سے اگر صحیح ہے بی جے پی خرید بھی رہی ہے اسو گلود سے کا ثبوت بھی دے رہا ہے تو کیا سچین پائلٹ سے کسی نے بات کرنے کی کوشش کی سچین پائلٹ کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر دیا گیا اور ہم لگتار سمپرک کرنے کے کوشش کر رہا اپنے بڑے نیتاؤں سے لیکن ہماری بات کوئی سن نہیں رہا ہے اوپر سے اسو گلود کر رہا ہے کہ سچین پائلٹ سمپرک میں ہے بی جے پی کے نیتاؤں سے ان سے بات کرنے کی جورت نہیں ہے ابھی نو بجے یہاں پر ویدھائیق دل کی بیٹھک بلائی گئی ہے شرد 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 ویدھائیق دل کی بیٹھک میں یہ تیہ ہو جائے گا آپ جڑے رہیے آپ جڑے رہیے آپ جڑے رہیے وہ بتا رہا ہے کہ اتنی دوری ہو گئی ہے گرگاؤں اور ڈلی کے بیچ کی اپنے ہی اپنے ہی اپنے مکہ منتری سے آپ کا شیرش نیتر تو وہ بات نہیں کر رہا ہے ان کی پریشانی نہیں سن رہا اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں وہاں شرد پوار جس کا کوٹ کیا ابھی شرد نے کہ اجید پوار کو ڈیوین فرنویس کے بات ساتھ سرکار بنانے کے باوجود دو خیچ کر لے آئے اور یہاں پر پریشانی اتنی گہری ہو چکی ہے پھر بھی بات چیت کرنے کو تیار نہیں دیکھیں انجینہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو پھر بولتا ہوں یہ آپ کے جو شہرد جی نے جو ریپورٹ دی ان کی سورس بیز انفارمیشن ہے ہمارے شیرش نیتر سو سے جو پارٹی کا ورکر ملنا چاہتا ہے ایک پروسس اس کے آرام سے ملا جا سکتا ہے اور سچین پائلٹ تو ہماری پارٹی کے بڑے نیتا ہے پھر آپ نے سودانشو جی نے کہا ویچاردھارا پری سودانشو جی مکل روئے دی ایک سکند شرط شرط وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک سکند وہ کہہ رہا ہوں ایک سکند دیکھیں یہ ہوا ہوای باتیں اور یہ بحث تو ہم لوگ روز کرتے رہتے ہیں شرط وہ بنا کر رہے ہیں جواب دیجے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں وگر سچین پائلٹ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں گھڑ گاؤں میں اور اتنا تماسہ چل رہا ہے تو کیا کسی کوئی پارٹی کا راشتری ادھیاکش اپنے پردیش ادھیاکش سے باتچیت نہیں کر سکتا ہے کیا گھروپالب بتا دے کہ کوئی بھی ایک کانگریس کا نیتا سچین پائلٹ سے پچھلے تین دنوں میں ملنے گیا ایک سیکنڈ گورپالب جی آپ اپنی بات اس پر کہیے گا جواب دیجئے گا لیکن بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جو اپنے درشکوں کو ہم بتا دے سونیا گاندھی کا کانگریس کے تین نیتاؤں کو جائپور بھیجنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور فیصلہ یہ سونیا گاندھی نے لیا ہے جس میں تین جو نیتا ہے انہیں جائپور بھیجا جائے گا راجستان میں جو اچانک یہ کرائیسس سچویشن ہے یعنی اچانک سنکٹ اجائت ماکن راندیپ سرجے والا ابناش پانڈے یہ تین نیتا جائپور جائیں گے کانگریس پارٹی کی طرف سے سنکٹ جو اس وقت گہر آیا ہوا ہے تاکہ یہ تین نیتا وہاں پر پرستیتی کو سمحال سکے یاد رکھے گا راندیپ سرجے والا اس وقت بھی گئے تھے جب یہ راجستان چنان تھے آنند پٹیل ہمارے سیوگی اس خبر پر جلدی سے جوڑ رہا ہے آنند تین نیتاوں کو بھیجا جا رہا ہے سونیا گانڈی کی طرف سے جائپور یہ بتاتا ہے کہ سنکٹ گہرا ہے اور یہ تین نیتاوں کو اگر ہم دیکھیں تو اجائے ماکنیاں دلیپ سرجے والا راجستان چنان کے وقت بھی وہاں گئے تھے اور ابناش پانڈے کیا بتائیں گیا بالکل بالکل دیکھیں انجنا جو آپ کہہ رہے وہ بہت صحیح ہے کہ یہ بہت گہرا سنکٹ ہے یہ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تین لوگوں کو ایک طرح سے فائر فائٹنگ کے لیے بھیجا جا رہا ہے لاس مومنٹ پہ نو بجے چیف مینسٹر گہلوت نے میٹنگ بلائی ہے اپنے گھر پہ جس میں تمام جو منتری ہیں اور امیلےز ہیں ان کو آنے کو کہا گیا ایک طرح سے کہہ لیے جائے کہ اب یہ معاملہ ہیڈ کاؤنٹ پہ پہ پہنچ گیا ہے انجنا یعنی اب گنتی ہو رہی ہے کہ کتنے امیلےز ساتھ ہیں اور کتنے امیلےز نہیں ہیں اس سے سرکار کو یہ اندازہ لگ جائے گا کہ اس کی کیا ستی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ تین بڑے نیتا عویرناش پانڈے رنڈیف ترجے والا اور اجے مہاکن وہاں جا رہے ہیں تاکہ فائر فائٹنگ کی جا سکے جو ناراض امیلےز ہیں سچین پائلٹ کے ساتھ تین سے پچھلے دو دن سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ان کو سمجھا بجا کر کہ کسی طریقے سے واپس کھیمے میں لائے جائے تاکہ سرکار بچائی جائے چھیک ہے دنواد آپ کا اس جمام جانکاری کے لئے گوروالب جی آپ کے پاس سدھانشو جی میں آ رہی ہوں لیکن سب سے پہلے اپنے درشکوں کو اب زرہ سنا دیتے ہیں جو ہم آپ کو لگاتار کامنگ اپ میں دکھا رہے تھے اشوک گہلوت نے جو ٹپڑیاں کیا ہے ایسے ویدھائکوں پر جن کو وہ سندے کے دائرے میں رکھ رہے ہیں اور سچین پائلٹ پر سنیے میں کیونکہ چیپ پینیشٹر ہوں وہ میرے جیپٹی چیپ پینیشٹر ہے نوجوان ہے میرا بہت سنے ان کے پرتی ہے اور راج نیتی میں مطبید ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کس پارٹی مطبید نہیں ہوتے ہیں مطبید چلتے رہتے ہیں پر ہم سب پارٹی بفادار بنے رہے ہیں جس پارٹی کا حدکار چناؤ چند اندرہ گانڈی کا دیا واہ مہان نیتا کا کاؤنگش کی نیتی ہیں شدانت و کارکرم مہتبا گانڈی کی جمانے کے پرنید نیرو کے جمانے کے چند اندرہ گانڈی کے دیوے ہیں مولانا ابو کلام آراد کے دیوے ہیں اس پارٹی کی ویڈاست کو ہم لوگ سنجے ہوگے ہیں ہم اس پارٹی کی نام چاہر یہاں پہنچے ہماری پیچار مانی دیش کے اندر پردیش کے اندر اس کے ساتھ میں گداریم کبھی کر نہیں سکتے میں تک بات مانتا ہوں کہ سرکار جو بھائی کمار فیتلا کر دے اس کے بعد میں سب کو ملکے کام کرنا چاہیے یہ میرا مان آج کا نہیں ہے یہ تو پہلانی پرمپرا رہی کانگوش کی کانگوش کا نیترہ تک فیتلا کرتا ہے اور کانگوش کی تمام کارکرتہ نیترہ لوگ ملکر کے اس فیتلا کو سرکار کرتے ہیں اسی رکھوں ہم سب ملکے کام کر رہے ہیں ہم لوگ سب ایک چھوٹ رہیں گے اچھی سرکار ساتھن دیں گے جنتا کو یہ ہمارا سنکر پر اسی دیسرے میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ اس لئے بیچے پہ کتنے منسوں پہ پالے کتنی آسٹریڈنگ کرے وہ کام میں ہم نہیں اپائیں گے دیکھیں جھو تیرا دیتی سندھیا جب گئے تھے تب گورو بللپ جی بہت زیادہ شاہد آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تھا کی کیا ہو رہا ہے اچانک سب کچھ گھڑ گیا لیکن یہاں پر سچین پائلٹ ہر قدم پر بتا رہے ہیں وہ باتشیت کرنے کی شرشت نیٹر سے کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا اگر جانچ کے دائرے میں ان کو سمن بھیجا جاتا ہے گری منتری کے پولیس ویبھاگ کی طرف سے تو ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے ہشو گیلوت کے سٹائل آف فانکشننگ سے انہیں دکت ہے لیکن آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے انجنا جی میں پھر آپ کو بولتا ہوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سارے نیتاؤں سے پاتھ ہو رہی ہے اور جن تین نیتاؤں کا آپ نے ابھی اپنے شو میں نام دیا عویناش پانڈے جی راجستان کے پرباری ہے وہ آلڈی جیپور میں ہی ہے رنڈیب سرجے والا جی اور عجی مکن جی کا آپ نے اور نام دیا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں پوری طرح سے کانگریس انٹیکس ہے ایک سو تیویس ویدائکوں کا دو ویق پہلے ہم نے سمرت ہیں راجی سوا چناؤں میں دکھایا تھا اب ایک سو تیویس کے ایک سو چوبیس ہو سکتے ہیں ایک سو باویس نہیں ہوں گے اور جرہی با سودانشو جی جو ویچاردارہ پریبیت پارٹی کی بات کر رہے تھے سودانشو جی مجھے یہ بتائیے کہ بائیس اور تیویس نومبر کی رات کو بومبے میں کونسی ویچاردارہ تھی جب سو بے پاچ بجے راستپتی شاشن ہٹا کے اور سال پاچ بجے شفت دلاتی جاتی ہے وہ بھی undemocratically unconstitutionally وہ کونسی ویچاردارہ تھی سودانشو جی وہ کونسی ویچاردارہ ایسی ہے کہ جب تب مکل روی تی ایم سی میں جب تب بہت برشت ہے بی جی پی میں آنے کے بات بلکل ٹھیک ہے وہ کونسی ویچاردارہ دیا جاتا ہے بینگلور وہ کونسی ویچاردارہ ہے آپ کی جس میں گجرات کے آٹھ ایم ایل ایس کو راجے سبا چناؤ کے پہلے ملین روپیے نو اکثر کے پیسے دیے جاتے جو میڈیا کے سونس کی ریپورٹ آری وہ کونسی ویچاردارہ ہے کہ گوہ میں سب سے زیادہ ویجائے کانگریس کے ہونے کے بازدوس آپ سرکار بنا لیتے وہ کونسی ویچاردارہ ہے کہ ہرون آچل میں بیالیس ہمارے مل اے انہیں سودانچو جی آپ خرید پروک کر کے سرکار بنا لیتے ہو کیا یہ بیجیتی کی ویچاردارہ ہے اگر یہ ہے تو میں مانتا ہوں آپ کی پارٹی ویچاردارہ پریدیس ہے جواب دیجے سودانچو جی پوری دنیا میں کہا جاتا ویچاردارہ دو پرکار کی ہو روکی میں دکھڑپن تھی عوام تھی رائٹ ویچاردارہ بتا دے کس میں رائٹ ویچاردارہ لائی بتا پائیں گے دیکھیں وہ لئے پوچھئے گوھر مل ایمیت آپ سے آپ کی ویچاردارہ وہ اس کا جواب دوں گا پہلے آپ کے بتا دیجئے پوری دنیا میں اسٹیبلیش جا ویچاردارہ ہے تو دکھر پرکار منتج ہے مجھ سے مل ایمیت تھی بڑی ویچاردارہ ستا یعنی کوئی لڑکا یہ کہ کہ مجھے سب چاہتا مر ایسا نیش چل آم جا دیکھ مگر مجھے پانم پان موسیقی 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 ایک سکنگ سر جلدی سے شرط کے پاس چلنا ہے شرط سچن پائلٹ اس وقت کہا ہے جانکاری کیا یہ آ رہی ہے کہ شام جو بدھائکوں کی بیٹک بلائی گئی ہے اس میں وہ پہنچ سکتے ہیں جی یہ خبر آ رہی ہے کہ راحل گاندھی نے کہا ہے سچن پائلٹ سے کہ جو بھی گریبانسز ہیں اسے سنا جائے گا ہم یہاں سے نیتاؤں کو بھیج رہے ہیں آپ آج رات جائپور پہنچ جائیے وہاں پر جو یہاں دلی سے نیتاؤں جا رہے ہیں وہ بیٹھ کے جو بھی سمسیہ اس کا سمادھان کریں گے یہ ایسی خبر آ رہی ہے کانگریس کے جو یہاں پر پرباری ہیں ان کے طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ سچن پائلٹ سے دلی کے نیتاؤں نے بات کر لی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج رات یہاں پر جائپور پہنچ جائیں اور جو کانگریس کے جو پرباری مہا سچیو ہیں اور باقی جو دو نیتاؤں آ رہے ہیں اس طرح کی بات ابھی سامنے آ رہی ہے اب سچین پائلٹ کتنے بجے تک پہنچتے ہیں ان کے سمرتک منتری کتنے بجے تک پہنچتے ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہوا کیونکہ ابھی چھے بج گیا ہے اور کہ نو بجے کی میٹنگ ہے اس میں پہنچتے ہیں دیر رات پہنچتے ہیں لیکن یہ خبر یہاں سے دی گئی ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے دی گئی ہے کہ سچین پائلٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ جائپور پہنچئے جو بھی سکایت ہوگی اسے راستی ادھیاک سونیا گاندھی سنیں گی اور راہل گاندھی کو رکھا جائے گا اور جو متبید ہے اسے دور کیا جائے گا یہ خبر ہمارے پاس ابھی آئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دونوں سے چھوٹا چھوٹا کمنٹ سر کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا جلدی سے اب اس کو کیا سمجھے all's well that ends well happy ending کی طرف بڑھ رہا ہے معاملہ یا پھر گورو والب جی all is not well سچن پائلائٹ اور عشو گہلوت میں ایک ایسی گہری کھائی بن گئی ہے جس پر آپ کو پورے پانچ سال نظر رکھنی ہوگی انجنا جی میں نے تو شو شروع ہونے کے پہلے ہی کہا تھا کہ شودانشو جی بیکار میں ہی خوشیوں کے لڑو خوش رہے ہیں من میں لڑو مت بنائیے اور رہی بات ویچاردارہ کی یہ ویچاردارہ ہوتی ہے کہ جب پارٹی کا ہائی کمان کچھ کہتا ہے تو پارٹی کا خارکنسہ سے لے کے سینئر لیڈر وہاں جاتا ہے اور ایک اور ویچاردارہ چھوٹی کی بتا دوں سودانشو جی ایک ویچاردارہ دیش نے دیکھی جب امہ بھارتی نے کاغت کے پنے آڈوانی جی کے اوپر پھیکٹے گئی وہ ویچاردارہ دیش نے دیکھی جب آڈوانی جی کے مو پہ پیج پھیکٹے راستری اٹھے جلدی سے وقت کی کم یہ سی وقت کی کم سودانشو جی جلدی سے وقت کی بچاردارہ میں ایک پریوار بھگوان ہے باقی انسان کے لائک نہیں ہے ویدھائے گھوڑے اور بکرے ہیں جب آپ گھوڑا اور بکرہ سمجھیں گے تو وہ چھوٹ کے بھاگیں گے چھوٹ کے بھاگیں گے آپ انسان نہیں سمجھیں گے تو ان کے ساتھ کی ہوگا اور گورا پرلکی سے میں ایک واقع کہنا چاہتا ہوں اٹھارہ سب بچاتی سے کاؤنگریز جب سے بنی ہے کوئی بیس سام بتائیے جب کاؤنگریز پر ایک بھاجن نہ ہوا چناؤتی سے کہتا ہوں اٹھارہ سب بچاتی سے کاؤنگریز کٹے لگے آج تک کوئی ایک بیس سام بتائیے جب کاؤنگریز پر بھاگیں انانت بحث ہے انانت بحث ہے ایک سکر ان انٹنگ بحث ہے ایک دن آپ دونوں سے اسی پر بحث کریں گے کہ کس پارٹی کی کیا وچاردھارہ ہے اور اس کی وچاردھارہ کی نیو کیا ہے اس کا اتحاس کیا ہے اس کا ورطمان کیا اور بھوشہ کیا لیکن فیلہال جو پرستطی ہے اس میں ورطمان راجستان سرکار کا ایسا دیکھ رہا ہے کہ سچن پائلٹ کو کہا گیا ہے راہول گاندی کی طرف سے کہ آپ واپس جائیے باتچیت کر کے حل نکالنے کے لئے باقایدہ لوگ بھیجے جا رہے ہیں جس میں اجیماکن رنڈیپ سرجے والا وناش پانڈے وہیں پر پہلے سے موجود ہیں لگاتا راجستان کی گتی ویڈیو پر رہے گی